موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز آپریشن عظم استحقام کے سیاسی عزائم نہیں چند دنوں میں طریقہ کار واضح ہو جائے گا وزیر دفاق واجہ آصف کا کہنا ہے کہ عظم استحقام آپریشن کی زیادہ تر کاروائیاں کے پی اور بلوچستان میں ہوں گی وزیر آزم آفیس کا کہنا ہے کہ عظم استحقام کو غلط سمجھا جا رہا ہے سابقہ آپریشن سے موازنہ نہ کیا جائے اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کی بجائے تجاویز دے بلوال بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدے کے تحت حکومت بنی مہنگائی میں کچھ کمی آ رہی ہے امید ہے عوام اس کمی کو محسوس کریں گے دوران عدد نکاح کیس میں سزا معتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فیصلہ 27 جون کو دن 3 بجے سنایا جائے گا مرکزی اپیلوں پر سمات دو جلائی تک ملتوی کر دی گئی اسلاموفوبیا کا خطرہ مندلا رہا ہے یورپ اور مشرق وستہ میں متعدد تنازع جاری ہیں اسحاقڈار کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست میں ایک دور ختم ہو رہا ہے تو نیا دور شروع ہو رہا ہے عالمی سیاست و تاریخ کے تناظر میں پاکستان کو احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں لاہور میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان کراچی میں قیامت خیز گرمی ایک روز میں 140 مئیتیں سرد خانوں میں منتقل پندرہ سو سے زائد افراد جناہ اسپطال میں داخل شدید گرمی میں بدترین لوٹ شیڈی کے الیکٹرک کراچی والوں کے جان کی دشمن بن گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon وزیر الدفاق واجہ آسف نے واضح کیا ہے ازم استحکام آپریشن کی زیادہ تر کاروائیاں کے پی کے اور بلوچستان میں ہوں گی جس کا مقصد دہشتگردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنا ہے خواجہ آنسف نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل حکومت کی جانب سے دہشتگردوں کو معافیان دینے کا نقصان ہوا ہے عسکری قیادت کے مطابق دہشتگردوں کو معافی دینے کا فیصلہ سویل قیادت نے کیا تھا اس معاملے پر عام بحث ہوگی اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا پارٹی سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاق واجہ آسف نے کہا یہ آپریشن پچھلے آپریشن سے تھوڑا مختلف ہے اس آپریشن کا آغاز دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں سے شروع ہوگا اس آپریشن کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد چند ماہ سے بڑھتی دہشتگردی کی لہر کو ختم کرنا ہے لہٰذا اس آپریشن میں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جب مرتب کیا گیا تھا اس وقت ملک کے مختلف علاقے دہشتگردوں کے قبضے میں تھے اب کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں تحریک طالبان کے دہشتگرد کاروائیاں کرتے ہیں لیکن پہلے والی صورتحال بہرحال نہیں ہے زیاؤلحق اور مشرب کی حکومت کی دو جنگیں ہم نے امریکہ کے مفاد کے لیے لڑی یہ آپریشن چین یا کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے بلکہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں خواجہ آصف نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کی جانب سے عظم استحکام آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں تمام وزرائے آلہ موجود تھے اور کسی نے مخالفت نہیں کی میٹنگ میں چیف منسٹر کے پی کے موجود تھے کوئی اختلاف نہیں کیا آج اس کو اسیمبلی میں پیش کیا جائے گا اور بھرپور بحث کی جائے گی اپوزیشن کے اس آپریشن سے مطالق تمام خدشات دور کیے جائیں گے لہٰذا اس آپریشن کو تمام ارباب اختیار کو سپورٹ کرنا چاہیے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اس کمیٹی میں وزیر آزم چاروں وزیر آلہ اور آرمی چیف سمیت دیگر موجود تھے لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی آج یہ کابینہ اجلاس میں آیا اور اس میں اتحادی جماعتوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے دوسری جانے وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے پائیدار آمن و استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ وزیر جس کا نام عظم استحکام رکھا گیا ہے کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشنز جیسے ضرب عزب راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے کسی بڑے آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا یہ جاری آپریشن کو آگے بڑھانا ہے بیان میں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہوگی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دے مزید احوال اس رپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار آیال صادق کی صدارت میں ہوا جس میں بجٹ پر بحث کی گئی چوئیمن پی پی اور سابق وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو آج فکر نہیں کہ کون جیل میں تھا کون ہے کون جیل جائے گا عوام کو فکر روٹی کپڑا اور مکان کی ہے عوام ہم سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں میسا کے جمہوریت کے بغیر عوام کی امید پوری نہیں کی جا سکتی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز نے پاکستان کے موشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں دعا گو ہیں کہ وزیر آزم پاکستان کو مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہو پانچ سال پہلے پیتیس ہزار روپے میں ایک گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا مہنگائی میں کچھ کمی آ رہی ہے امید ہے عوام اس کمی کو محسوس کریں گے اگر حکومت مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر عوام کے مفاد کے لئے کسی نتیجے پر پہنچے جب ہم نے وزیر آزم شہباز شریف کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہمارا حکومت کے ساتھ ایک محایدہ ہوا تھا تاہم ہمیں پی ایس ڈی پی اور بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا صرف ہم سے ہی نہیں دیگر اتحادیوں اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا اگر وزیر آزم سب کی رائے لیتے تو پاکستان کی سیاسی اور موشی جیت ہوتی انہوں نے کہا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے فرنڈ میں 27 فیصد اضافہ ہوا باجوہ ڈاکٹرائن سے اچھاروی ترمیم اور بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو خطرہ تھا ہمیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو آئینی تحافظ دینا تھا تاکہ کوئی سازش کامیاب نہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ سے مضبط چیزیں نکالنا میرے لیے مشکل تھا ہم کہتے ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہے ہم کہتے ہیں مافیاس کو پکڑیں گے لیکن ابھی تک ناکام ہے ہمارا فلسفہ ہے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو بڑے لوگوں اور کمپنیوں پر ڈائریکٹ ٹیکس لگانا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ خات کی سبسیڈی فیکٹریوں کے بجائے کسانوں کو دی جانی چاہیے سبسیڈی لینے والی دیگر بڑی لابیوں کے خلاف ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی دورانے عدت نکاح کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ ستائیس جون کو دن تین بجے سنایا جائے گا جبکہ عدت میں نکاح کیس سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت دو جولائی تک ملتوی کر دی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جیش محمد افضل مجوکہ نے درخواستوں پر سماعت کی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی جانب سے بیریسٹر سلمان صدر اور خالی دیوسف چودری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ خاور مانکہ کے وکیل زاہد آصف چودری عدالت کے روبرو پیش ہوئے بیریسٹر سلمان صدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میری ذمہ داری عدالت کو بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کون ہیں ان اپیلوں پر پہلے پندرہ سے زاہد سماعتے تین ماہ میں ہو چکی ہیں اس کیس میں کبھی شکایت کنندہ اور کبھی پروسیکیوشن نے کہا کیس پڑنا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیس میں کچھ نہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سزا موت دلی کی درخواست پر دلائل کیسے دیتے ہیں خاور مانکہ کی وکیل زاہد آصف نے کہا کہ سلمان صدر ایک قابل وکیل ہیں اور ہر جگہ ان کی تعریف کی اپیل کنندہ کے وکیل کی جانب سے گواہان تلبی کی درخواست مصطرت ہونے کا فیصلہ پڑھا گیا بیرسٹر سلمان صدر نے کہا عدد کیس میں آدھی رات تک سماعت چلتی رہی جج افضل مجھوکا نے رماغ سیئے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ کے حوالے سے میرے سوال ہیں آپ نے جن نکات کی بات کی تھی وہ پانچ رکنی بینچ کل ادم قرار دے چکا ہے میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور قانون کے مطابق ہوگا دورانے عدد اگر خوابن مر جاتا ہے تو کیا خاتون کو وہ راست میں ملے گا اس سوال کے حوالے سے مرکزی اپیل پر آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے اپیل کنندہ کے وکیل سلمان صدر کی جانب سے دلائل مکمل کر لیے گئے جس کے بعد کیس کی سماعت میں بیس منٹ کا وقفہ کیا گیا عدالت نے بیرسٹر سلمان صدر سے اس تفسار کیا کہ مرکزی اپیل پر آپ کب دستیاف ہوں گے جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم مکمل فری ہیں جج افزل مجوکہ نے کہا کہ ہم دو جولائی کو کیس کو رکھ رہے ہیں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جبکہ مرکزی اپیلوں پر سماعت دو جولائی تک ملتوی کر دی گئی نائب وزیر آزم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یورپ اور مشرق وستہ میں متعدد تنازع جاری ہیں اور مشرق وستہ میں متعدد تنازع جاری ہے غزہ میں بچوں اور عورتوں کی نسل کشی جاری ہے مقبوزہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے اسلاموفوبیا کا خطرہ منڈلا رہا ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ انسیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹڈیز ایک غیر معمولی تینک ٹینک ہے یہ ادارہ علاقائی اور عالمی امور پر غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ نئی سر جنگ کا خوف دنیا کو ڈرا رہا ہے پاکستان ایک تزویراتی جگہ پر موجود ہے پاکستان قدرتی طور پر عالمی تزویراتی ماحول سے متاثر ہو رہا ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ میاری تحقیق کی وجہ سے اس انسیٹیوٹ کا اہم کردار ہے تزویراتی اور خارج امور پالیسی پر اس انسیٹیوٹ کا بہترین کام ہے عالمی سیاست میں ایک دور ختم ہو رہا ہے تو نیا دور شروع ہو رہا ہے دنیا میں ملٹی پالیریٹی کا تصور اُبھر رہا ہے مفاقی وزیر نے کہا کہ محولیاتی تبدیلیوں کا بڑا چیلنج دنیا کو درپیش ہے عالمی تعاون اور یک جہتی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے عالمی طاقتوں میں مخاصمت دنیا میں چیلنجز کو بڑھا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سیاست و تاریخ کے تناظر میں پاکستان کو احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں عدم مساوات عالمی دہشتگردی اور بین الاقوامی جرائم کا مقابلہ کوئی ملک اکیلے نہیں کر سکتا کراچی میں قیامت قریز گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں شہر قید میں شدید گرمی کے دوران سرط خانوں میں لائی گئی لاشوں کی تعداد معمول سے تین گناہ زائد ہیں ایک روز میں ایک سو چالیس میتیں لائی گئیں کراچی شدید گرم و مرتوب موسم کی لپیٹ میں ہے جہاں درجہ حرارت اونتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے کراچی میں مسلسل دوسرے روز چل چلاتی دھوک کرا جہا دن میں سمندری ہوایں بند رہیں شہری شدید گرمی سے بے حال ہو گئے شہر قائد میں گرمی کی شدت اگرے چند دنوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے کراچی میں جزبی یا مکمل ہیٹ آئندہ دو سے تین روز تک برقرار رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے آج بھی شہر میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ بدھ کو انتالیس اور جمعیرات کو چالیس ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے کراچی میں صبح کے وقت اسی فیصد اور شام کے وقت ساٹھ فیصد نمی کے باعث موسم گرم و مرتوب رہے گا اکتالیس ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کراچی والوں کی جانت کی دشمن بن گئی شہر کا کوئی علاقہ لوڈ شیڈنگ سے نہ بچا تفصیلات کے مطابق کراچی میں شدید گرمی کے باوجود شہریوں کو بجلی میسر نہیں دن ہو یا رات کہیں مرمت کے نام پر تو کہیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں شہری بجلی سے محروم ہیں اور دہری عذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں سو فیصد بلنگ والے علاقوں کو بھی مرمت کے نام پر بجلی کی بندش کا عذاب چھیلنا پڑ رہا ہے ٹیکنیکی فارٹ اور مینٹیننس کے نام پر کئی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا سولہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں سورج آنکھیں دکھانے لگا لاہوریوں کو گرمی نے دن میں تارے دکھانا شروع کر دیئے موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق لاہور میں آج بھی گرمی کی شدت بر قرار رہے گی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اکتیس جبکہ زیادہ سے زیادہ تیتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے کراچی میں دوہزار پندرہ سے زیادہ خطرناک ہیٹ ویپ کی لہر جاری ہے جس کے باعث ایدھی سرخانوں میں بھی معمول سے زیادہ لاشے آنے لگیں فیصل ایدھی نے بتایا کہ گزشتہ روز ایدھی مردہ خانوں میں معمول سے تین گناہ زائد میتیں لائے گئیں گزشتہ روز ایدھی سرخانوں میں ایک سو چالیس میتیں منتقل کی گئیں ان کا کہنا تھا کہ عام دنوں میں تیش سے چالیس میتیں مردہ خانوں میں منتقل کی جاتی ہیں تاہم متوفیوں کی ہلاکت ہیٹ سٹروک سے ہوئی یا کوئی اور وجہ ورسانے نہیں بتایا کراچی میں ممکنہ طور پر گرمی کی شدت کے باعث اموات میں اضافہ ہوا اور شہر کی فچپاتوں سے ملنے والی تمام لاشیں وقوا سے پولیس اسٹیشن اور پھر سرخانیں بھیجی گئی ہیں شہر میں جاری شدید گرمی کی لہر کے حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرپراس کا کہنا تھا اس کا دورانیا تین دن ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ گزشتہ دن بھی چالیس سے اوپر چلا گیا تھا ٹیمپریچر چالیس اشاریہ چھے رہا تھا میکسیمم اور آج بھی اکتالیس تک تو ریکارڈ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب میکسیمم آتا ہے اصل میں پانچ بجے تو اکتالیس سوپر ہی کچھ آئے گا اکتالیس پوئنٹ سمتنگ آ سکتا ہے میکسیمم اور جو ایک دن ہو رہے آنے والا کل اس میں بھی چالیس یہ چالیس پلس جا سکتا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی